پنجاب گورنمنٹ اپوزیشن کو میں سمجھ دوں کہ ہمیں تو گورنمنٹ کو تو یقین آ چکے ہیں اپوزیشن کو یہ یقین نہیں آیا کہ وہ اب اپوزیشن میں آ چکے ہیں اور پینتیس سال سے جو اقتدار کے مزے لے چکے تھے اب ان کو جب اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا ہے تو ان کے دماغ ٹھکانے نہیں لگ رہے اس وجہ سے گورنمنٹ نے نہ صرف بیس ساڑھے بیس خرب روپے کا پنجاب کا ایک تاریخی بجٹ پیش کی ہے کہ جس میں پہلی دفعہ ایسا ہے کہ نہ کوئی الفاظ کا گورت لڑتا ہے اور نہ ہی کوئی بات عمام سے چھپائی گئی ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے جس طرح سے ایڈوکیشن اور ہیلپ کے اندر ہم نے پہلے سے زیادہ پیسے رکھے ہیں نہ صرف وہ پیسے پروپر یوٹیلائز ہوں گے اچھا بجٹ سے ہم ہٹ جاتے ہیں بجٹ چکے اناؤنس کر دیا منظور کرا لیا آپ نے اب آگے تو لگے گنا پیچھاستے اگر بات کی جائے کیونکہ سوڑ دن دے دیں خان صاحب کے الفاظ سے سوڑ دن دے دیں اس کے بعد تنقید کریں اس کے بعد بات کریں سوال یہ ہے کہ دو مہینے ہو چکے ہیں آلموسٹ ستر دن پورے ہو چکے ہیں تیز دن باقی جائے گئے ایک مہینہ اب تک کیا اچیفمنٹ ہے کیا فرق ہے بنیادی طور پر کیا فرق سے رہے عوام کو دیکھیں جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوڑ دن کا جو پلان خان صاحب نے دیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پنجاب کے اندر انہوں نے پنجاب کا خزانہ خالی کر کے ہمیں دیا ہماری گورنمنٹ نے پنجاب کے سی ایم نے اور ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس کے اندر جس طریقے سے سوڑ دن کے اندر پولیسیاں بنائی جا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام دوست پولیسیاں ہیں اور ان کے اثرات جب گراسوٹ لیول پر آئیں گے تو آپ کو نظر ہے سب دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ پولیسیاں بنائی جا رہی ہیں ٹھیکی جی لوکل گورنمنٹ کا نیا سسٹم لے کے آئیں گے وہ بھی بھی تک نہیں آیا لوکل گوڈیز کی اوپر آلریڈی لیجسلیشن ہو چکی ہے اور لوکل گوڈیز کا بل انشاءاللہ تعالی نیکس بجٹ میں پیش لیا جا رہا ہے اور تمام فائننشل اینڈنسٹریٹرز پاور جو ہیں وہ اس طفحہ گراسوٹ لیول پر ٹھیک ہے ان ستر دنوں میں عوام کے لیے کیا کیا ہے پنجاب گورنمنٹ دیکھیں ستر دنوں کے اندر آپ میں نے جیسے پہلے بات کیا اب آپ کہیں کہ ستر دن کے اندر اندر آپ کو دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں ہم نکال کے دکھا دیتے ہیں یہ پوسیبل نہیں ہے بہت سے دپارٹمنٹ ایسے تھے جن کے اندر بجٹ کے اندر پیسے ہی نہیں رکھے گئے تھے ہم نے ان بجٹ کے اندر ان دپارٹمنٹ کے اندر پیسے رکھے ہیں اور ہم نے پولیسیز میکنگ کے اندر اس دفعہ جو سب سے اہم اقدام تھا خان صاحب کا کہ ہم نے ایسی پولیسیز بنائی ہیں کہ جن کا افیکٹ دراسل لیول پہ ہوگا تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کے اثرات دیکھیں گے ٹھیک ہے جی دیکھتے ہیں کتنی جلدی اثرات ملتے ہیں بازوہ صاحب آپ بتائے گا جس طرح مالک صاحب نے بات کی کہ جی پولیسیز بڑی اچھی بننے ہیں اور تھوڑا ٹائم رکھے گا کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو کس ملا ہے اب تک یا نہیں ملا اچھا بات پلا ہے کہ ستر روز تو ہو گئے ہیں کنموں کو بنے ہوئے اور کسی بھی گورنمری کی جو کارٹر دی ہے وہ سو روزہ دن سے نہیں دیکھی جا سکتی لیکن کیونکہ پاکستان تریقی انصاف نے اس پر اتنا زیادہ سور کیا اس کی مشہوری کی تو اس لئے عوام بھی اور آپ بھی سارے جو ہیں وہ تریقی انصاف کو کٹیرے میں لائے ہوئے ہیں اور میرے خیال سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ستر روز گزرے ہیں اس میں عوام کو تو کچھ نہیں ملا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جیز یہ ستر سارے ٹھیک ہے عبادر صاحب اسی پہ ہم مزید بات کریں گے خواجہ عمران عظیر صاحب جو ہیں وزیر پہ رہے ہیں سیہت کے فائر صاحب ہے تو بہت شکریہ کیا سمجھ رہے ہیں گورنمنٹ کو کو سمجھ آ رہی ہے کہتے ہیں کہ ہم کنفیوز نہیں ہیں ملک صاحب بھائی ہے جو مردی کہے لیکن ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ واقعی گورنمنٹ میں لائے جا چکے ہیں لائے جا چکے ہیں ایک آنا ہوتا ہے کہ لائے جا چکے ہیں لیکن جو باڈی لینگویج ہوتی ہے جو ہیڈ او سٹیٹ کی مو سے بات نکلتی ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے جب ایک ہیڈ او سٹیٹ خود کہے گا کسی بھی کانفرنس تمہائے کاری کانفرنس میں باتیں کریں یہ اب اوپوزیشن سے نکل کے گورنمنٹ میں لائے جا چکے ہیں ابھی اچھی باتیں کریں آپ اپنے ملک کی اچھائیاں بیان کریں لیکن دیکھیں نا ملک صاحب پائدہ کیا اچھائیاں بیان کرنے کہ آپ لوگوں نے چاہیاں بڑی بیان کی اپنی گورنمنٹ کی بھی اور ویسے بھی اوورال لیکن عوام تو بھائی پھر کرزہ اتنا چڑ گیا مہنگائی اتنی ہو گئی بھائی میں ایک بات بنائی بھی کرزہ چڑ گیا کرزہ آپ ان کی اپنی گورنمنٹ میں جو سینٹ میں جو فگرز پیش کی گئیں کہ میاں نوازشت صاحب نے کتنا کرزہ لیا اور کتنا پی بیک کیا تو پی بیک زیادہ کیا لیا کام یہ ان کی اپنی گورنمنٹ کی فگر ہے ہماری گورنمنٹ کی فگر نہیں ہے آج بھی اس کو اٹھا گیا اور دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیوں اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اگر آپ کو پتا تھا آپ چینر پر چڑھ کے آپ روزانہ ہمارے کیلے نکالتے تھے اور آپ کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ اس ملک میں دودھ و شیعت گینہ نے بہر رہی ہے بقول آپ کے جب آپ کو یہ پتا تھا کہ حرابی ہے بقول ان کے بقول ہمارے نہیں تو پھر اترین بڑی باتیں آپ نے وہ خاندر صاحب ہم آتے ہیں پنجاب دور بڑھ میں مجھے پہلے اس چیز کا جواب دیں گے جو جب ڈالر بڑھتا تھا تو خان صاحب فرمایا کہ ضرور چور آگئے ہیں اب ایک دن میں ڈالر تیرہ روپے بڑھا تھا کون سے چور ہیں وہ چور پکڑے ہیں خان صاحب کے رائٹ نیف جو چور ان کو پکڑے ہیں جنہوں نے ڈالر بڑھایا ہے اس ڈالر بڑھنے سے قوم ایک ہزار ارب کی مگروض ہوئی ہے اور خان صاحب کے ایک دوست میں انہوں نے کافی بڑی بڑی جاریاں لگا آپ اس کا جواب آپ ہی دیتے ہیں ملک صاحب خان صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے چوروں کو پکڑنے کا سلسل جاری ہو چکا ہے بڑے چور سے لے کے چھوٹے چور تک اور جتنے چوروں کے چلے ہیں سب کو پکڑا جائے گا اور انشاءاللہ ایک ایک ٹیڈی پیسے کا حساب دیا جائے گا یہ بائیس ہزار ارب کا طرزہ پاکستان گورنمنٹ کی اوپر چڑھا ہے یہ اس پانچسان کی نون لیگ کی عوام دوست حکومت کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ قرضوں کو پہنچی نہیں بازو صاحب آپ بتائیں یہ ان کو چور کہہ رہے ہیں وہ ان کو چور کہہ رہے ہیں تو سچا کون ہے آپ نے قبر کیا ہے کیا دیکھ رہے ہیں آلات کس طرف جا رہے ہیں پھر اب؟ آلات تو جو جا رہے ہیں جا رہے ہیں بھلا کیا اس میں کوئی دو رائے ہے ہی رہی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جن لوگوں کو منسٹرز بنایا یا وہ گورنمنٹ فارم کی ہے وہ کام کرتی ہوئی نظر نہیں آرہی اچھا نظر نہیں آرہی نظر نہیں آرہی تو جو عوام کو جو ان سے امیدے تو اقوات تھی وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آرہی تحریک اب انزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ ستر سال کا گاند ہے لیکن آپ دوسری چکی یہ دیکھیں کہ ستر دنوں میں بھی ستر سال میں ایسا نہیں ہوا جو ستر ستر دنوں میں ہو گیا ہوتی ہے کہ یہ بھی بہت بڑا پنجاب میں بھی کام سامنی کر رہے ہیں عثمان مجدر صاحب ہیں عثمان مجدر صاحب تو کام کرنا چاہرہ ہیں لیکن ان کو کام کرنے نہیں دیا گیا اور یہ کون کام کرنے نہیں دیا اس میں بہت زیادہ ایلیمنٹس سامل ہیں اس میں ان کے ادادی بھی شامل ہیں اس میں ان کے اپنے لوگ بھی شامل ہیں جو لوگ ان کو مہینہ ہوا تریقین صاحب میں آئے ہوئے وہ چاہ گئے جن لوگوں مطبع انٹرا پارٹی پولیسٹ چل دیئے یہاں پہ وہ زیادہ کیونکہ ان لوگوں کے خلاف تریقین صاحب کا سٹینڈ سا وہی لوگ ان کے سار پر آکے مسلط ہو گئے ہیں اب یہ صورت ایال ہے کہ تریقین صاحب کے اپنے جو بیس سے بائیس لوگ ایسی ہیں جو صوروزہ پر آنگ کو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد وہ کھل کر خلاف خود بولیں گے اچھا فاظر صاحب کچھ دن پہلے آپ نے بات کی تھی جب انہوں نے اناؤنس کیا پنجاب گورنمنٹ ہے کہ ہم پنجاب میں صحیح انصاف کا ڈانیز آ رہے ہیں آپ نے کہا کہ ہم نے شروع پہلے کر دیا ہوا ہے اور یہ چل بھی رہا ہے میں اس سوال سون لیں پہلے میں میں آپ کا سوال پہلے اس سوال پہلے ہیں جو صوروزہ پلان انہوں نے لکھ کے خان صاحب کو پریزنٹ کیا گا میں صرف سیت کی بات کروں آپ وہ صوروزہ پلان پڑھ لیں پڑھ کے ناظرین کو دکھا دیں آپ کو سمجھ آجیں کہ وہ سارا وہی کام ہے جو جو الہمدلہ ڈیٹھ سال سے میں کر رہا ہے سنیں سنیں میری ڈاکٹری آسپن راشد صاحب سے پچھلے پروگرام میں بات ہوئی انہوں نے کہا تھے کہ میں چیلنج کرتی ہوں انہوں نے اناؤن سرور کیا تھا لیکن وہ implementation کی بھی نہیں ہو رہی لوگوں کو relief نہیں ملتا مریض حکومت کا سب سے بڑا problem پتہ کیا ہے کہ میں سمجھ بشورہ دینے لگوں ان کو ملک صاحب ہی کھڑے ہیں جو لوگ سن رہے ہیں کہ جب آپ جھوڑ سے بھاری دکان چلاتے ہیں تو منوسطرات آ جاتی ہے کل پر اس وقت نہوسط کے سائے آپ پہ جھوڑ کی وجہ سے آئے ہیں خودارہ آپ جھوڑ سرکار کے پیسے سے آپ اپنے کارڈ کا نام بھی اپنی پارٹی کے نام پہ رکھ رہے ہیں نوازشریر صاحب نے پیٹ پہ موجود ہے کہ چار سال پہلے اس پروگرام کو لاؤنج کر دیا تھا ہمارے انیس شہروں میں وہ پروگرام الحمدللہ آ چکا ہے لگوں کے کارڈ بھی بنے ہوئے ہیں اب ایک چیز جو ہے وہ جب چلتی ہے تو نظر آتے ہیں دیکھیں ابھی آپ نے ایک بات کر رہے تھے موجود صاحب بھی ایک بات کر رہے تھے اس حکومت کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ یوٹنز تو ہیر مزاق میں کہہ رہے تھے نا بڑے عدو سے میلز کروں میری بات اگر بری لگے کہ تھوک کے چاٹھتے ہیں جس کو جس زبیدہ جلال کے حلاف پیس کانفرنس خان صاحب نے خود کی کہ یہ بڑی کرپٹ وزیر ہے اس کو آپ نے دوبارہ وزیر بنا لیا ہے انتے خلاف مقدمے کی ہے ان کو بلکل صحیح کہا رہے ہیں جس زورا نسیم کا قتل کہتے ہوئے دہشتگر کہتے ہوئے کہا کہ اس سے زندگی میں کوئی تعلق نہ رکھے اس کو تو آپ نے حکومت میں ساتھ اتحادی بنا لیا ہے بلکل ٹھیک جس پرویزلائی کو آپ ڈاکو کہتے تھے چور کہتے تھے اس کو سپیکر بنا دیا ہے جس شیخ رشید کے لیے آپ ڈھوڑیاں اٹھاؤ تھا کہ کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس جیسا سیاستدار نہ بنا آج آپ ان کے سکے بھائی بنیر میں ہیں اور جن آپ آج چہرے دیکھ لیں جو پجاب اسمی میں سے چہرے نکلتے ہیں ٹرینری بنچس سے وہ ڈے 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 ڈو دو مہین پہلے وہ کہاں تھے بلکل ٹھیک کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں کہنا یہ انوان ان کے لیے کافتے ہیں فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ ستر دن ہو گئے ہیں سورو تا پلان کہا تھا عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون چور ہے کون ڈاکو ہے کس نے لوٹ گیا کس نے نہیں لوٹا کس نے کرزے چڑھائے کس نے نہیں چڑھائے عوام کو اپنی روزانہ کی بنیاد پر ان کا کھانا چاہیے ٹھیک ہے ان کے مسائل سال چاہیے اس حکومت نے جو ہم کرزے والی چور حکومت ہے یہ تو اللہ کے ولی ہے نا ہم لوگ گندے لوگ تھے ہم نے گیس اور بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھنے لی ہم نے لوگوں کے روٹی نہیں چھینی اس حکومت میں اللہ کے حد سے ستر دن میں روٹی نہیں چھینی لیکن خواہز صاحب بھی بات سنے ستر دنوں میں گیس بڑھ گئی پیٹرول بڑھ گیا ڈالر بڑھ گیا پتہ نہیں کیا کیا بڑھ گیا اور نہیں بڑھا تو میں سمجھتا ہوں کبھی تک ان کا بچگانہ لیول نہیں بڑھا تک مچور نہیں ہوئے پلیز مچور ہو جائیں خواہز صاحب اگر سنے اگر نونلکی گورنمنٹ آتی تو کیا پلان ہوتا آپ کے بعد کیا کرتے آپ مشورہ ہی دیں پاکستان کی بہتری کی مشورہ دیں کیا کرنا چاہیے ان کو مشورہ لینا کی ضرورت ہو ان کا حال ہی ہے کیونکہ چوری کے وٹوں سے بنی حکومت ہے ہر چیز میں چوری کرنے کی عادت ہے کس احوان کی روایات کی انہوں نے بغیر اپوزیشن کے اپنا بجٹ چوری سے پاس کرا لیا روایات تک کا ان کو کوئی حال نہیں آپ کیوں نہیں جاتے رہے اندر کو یہ جب آپ انصاف پر مبنی بات نہیں کریں گے میں نے تو اسنی کھولی بات کہی تھی کہ میڈیا کے جو دوست ہیں ہمارے پریس گروری کے لیکٹڈ نمائندے ان کو جاج بنا لیں دونوں طرف کے تمام پارلیمانی پارٹیز کے نمائندے شامل کر لیں خودی جتنی بھی آپ کے پاس ہے اس کو بھول کر رکھیں دوسر کا دوسر پانی کا پانی کریں آپ بتائیں جی کیا انہوں نے کہا دیا کہ آپ سوری کے ووٹ لے کے آئے ہیں بات جیخے نا یہ ان کا نیلی کے طرز سیاست رہی ہے کہ برداشت ان میں نہیں ہے اب بات انہوں نے کی اور سننے کی ذاقت ان میں نہیں ہے یہی ان کا طرز عمل پنجاب کے ایوانوں کے اندر بھی رہا کہ جب اپوزیشن کو ضرورت تھی ہمارے بجٹ کی اوپر ہم اٹھائیس انتی تیس لوگوں کی اپوزیشن تھی اور یہ تین سو تیس کا ایوان ہوتا تھا تو ہم ان کے ہر بجٹ اجلاس کی اوپر کھڑے ہوکے ہم نے کٹ موشن سے لے کر بجٹ کی اسمبلی کے اندر تقریروں میں ہم نے چیک چیک کر جو ان کی عوام بشمن پوڈیسیاں تھی ان کو پر بات کی ان کو کرٹیسائز کیا یہ جو عوام کے منڈیٹ لے کر یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور جو دس کروڑ عوام سے وفاداری کا نم بڑتے ہیں ان میں اتنی اخلاقی غیرت نہیں تھی کہ یہ پنجاب اسمبلی کے بجٹ کے اجلاس کے اندر بیٹھ کے اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں اگر ہم سے کیوں تنخواہیں لینے کے لیے حاضریاں لگانے یہ آجاتے ہیں لیکن عوام کے پیسے سے جو یہ ٹیکس کے پیسے سے تنخواہیں لیتے ہیں ان کو حلال کرنے کے لیے اسمبلی یہ بتا دیں مجھے صرف یہ بتا دیں فائنل کمنٹ آپ کا کہ آخری تو تیس دن باقی ہیں صورت اپلان میں کچھ ہوگا سر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف ویجن اور عمران خان کی پولیسی جس طریقے سے انہوں نے بیرون ملک جا کر پاکستان کا امیج بنایا ہے اور جس طریقے سے یہ ملک کی حالت کو چھوڑ کے گئے تھے پاکستان کے خزانے کو بھرنے کے لیے عمران خان نے جو علم بلند کی ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ وہ عوام تک اس کا ریلیف جائے گا اور یہ آپ کو گوڈ گوڈنس نظر ہے بہت شکریہ آپ کے کمتی وقت کا لگ رہا ہے کچھ چیزیں آپ نے کہا کہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا تو کیا فائدہ پر یہ یہ بادے کے پر بادے رہیں گے یہ آئندہ تیس سوز میں بھی کچھ نہیں ہوگا اس کی وجہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کا جو منصور دیا گئے اس کو implement جن لوگوں نے کرنا ہے ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں اگر یہ کہا جائے کہ ندام ہوتی نظر آ رہی ہے تو وہ بیجا نہ ہوگا واضح اثرات نظر آ رہے ہیں کہ سوروزہ پلان جو ان کا دیا ہوگا ہے سوروزہ پلان کامیاب نہیں ہو پائے گا اب آگستان طریقہ انصاف کی ظانب سے وزیر سوشل ویل فیر ہمارے ساتھ موجود ہیں سوروزہ پلان پورا ہونے والا ہے ستر دن ہوگے کیا کہتی پنجاب گربن نظر کچھ بھی نہیں آ رہا ہے عمام کو انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت پاکستان حکومت پنجاب پاکستان کو بیتر کرنے کے دن رات کوشش کر رہی ہے یہ سو دن کم صبح جو آپ جلدی دیکھیں گے ہمارے چین مین صاحب ابھی آپ کے سامنے انہوں نے کسان کے لیے اچھا بیکس لے کر آئے ہیں جن کی بھیلی کو فسٹی پرسنٹ لیس کا دیا ہے اور بھی ہمارے ایسے منصوبے ہیں بہت جلد آپ دیکھیں گے بہتر پاکستان کے لیے ہمیں سب کو کوشش کرنے چاہیے جو کہ ابھی میں صرف جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک جو ستر دن گزر چکے ہیں کہ آپ نے صرف پلان کیا اپنی سو دن کا ایک منصوبہ ہے آپ کو مجھری سامنے آرہی آپ کی سوال کی سو دن میں ایک پلان کر رہے ہیں اس کو رینڈون چیزیں جو ہے ان کو آپس میکلکٹ کر رہے ہیں سو دن کے بعد جب آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے یہ یہ فارمولے بنا لیا اور چیزوں سے ماری جو ہے بہتری وہ ہو رہی ہے اور ہوگی پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا بھاکستان سے بھاکستان سے بھاکستان سے کہتے ہیں کہ ہم پلان کر رہے ہیں سو دن کے بعد بتا جاتے ہیں میں ان سے ایک ہی بات کرتا کہ پاکستان تریقین سامنے ساؤت سے جو بھول دیئے تھے وہ کسی ہی لیئے تھے انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ جنہوں بھی پنجاب کو ہم صوبہ بنائیں گے کتنے روز میں؟ سو روز میں آپ مجھے ہی بتا دیں کو یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے ٹھیک ہم نے تو ان کو صوبہ پہلے دے دیا ہم نے اسی صوبہ سے سی ایم دے دیا یہ صوبہ سارے اس کا مطلب نہیں بنا رہے صوبہ پھر آپ نہیں بنائیں گے لیکن ہم نے پنجاب بھی ان کو دے دیا ہے سارا دار و مفتاد ان کے استحانے چلیں مجھے یہ بتانیں صرف صرف آپ کی بات پہ آتے ہیں یہ دیکھیں یہ تو آپ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہمیں صوبہ پنجاب میں لادہ کرتے ہیں یا اپنے پاس رکھتے ہیں ہم تو ان کے بھائی ہیں یہ ثابت کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اب ان کا خواستہ ہے مجھے صرف یہ بتانیں کہ آپ نے کہا تیس دن آپ کے پاس باقی ہیں کیا امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں عوام کو کیا ملے گا بارہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو وقت سے پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر آپ میڈیا والے پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد سوال ہوتے ہیں تو سوال یہی ہے تو اس کے کنی چاہیے تھا ہے سوال دن کا فلانت آپ نے کہا ہم نے سوال کیا جواب دیا سوال کیا اس کا جواب ہم دیں گے لیکن ایک سوال ہم نے کہا کہ دن میں ہم اس کو انپلیمنٹ کریں گے اس کے منصوبے بنائیں گے جب سوال دن مکمل ہوگا پھر خانسہ پر فرم سے کتاب کریں گے فرم کو بتائیں کہ ہم نے یہ سو سال دن میں یہ یہ منصوبے پہلے ان کی کنیشن دیا تھی اب ان کو اندروب کا رد دیا گیا اب ان پہ یہ فلان مجھے مجھے صرف یہ بتائیں سبری بات سنیے گا لیکس پالیسی بنا لیا اچھا پھر منصوبے آپ کے سامنے رکھیں پھر اس کے بعد سوال بنتا لیکن جو دادے کیے گئے وہ ابھی تک اس پر عمل درامت ہوتا ہوا نظر نہیں ہے سالے ہم امید رکھیں کہ سو دن پر عمل درامت ہوتا انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت شکریہ ناظرین سبائی وزیرہ مارس سب موجود ہے چیما صاحب اور بات یہ ہے کہ جو سبائی حکومت کی نمائنی سبائی گورنمنٹ ہے وہ تو وڑی فور امید ہے کہ سورو تو پلان جو ہے تیزیز جاری ہے اور سو دن کے بعد نتائج عوام کو نظر بھی آئیں گے لیکن اپوزیشن والے ہی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نتائج نظر نہیں آرہے اور یہ گورنمنٹ جو ابھی کنچوز ہے پتہ نہیں لگ رہا کہ گورنمنٹ کیا کرے ناظرین اپوزیشن سے بھی ہم بات کر رہے ہیں جو حکومت نمائندے ہیں ان سے بھی بات کر رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھ ایم پی ایم موجود ہیں خدیجہ عمر صاحبہ کیونکہ حکومت کی اتحادی جماعت سے ہیں انہیں کی کافلیک سے ان کا سپیکر ہے یعنی کہ پرویز الہی صاحب میں سے بسیت بھی کرتے ہیں خدیجہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کی کیوتی وقت کا گورنمنٹ نے سوروز اپ لین نے کانانس کیا کہ جسر دن میں ہم عوام کی تطبیر بدل لیں گے آپ کو کچھ نظر آئے گا آپ اتحادی ہیں گورنمنٹ کی آپ کچھ نظر آرہے ہیں پنجھ آپ گورنمنٹ کو کچھ نظر کر رہی ہیں جس نے اللہ علیہ رحمان میں کیا لیکن جی بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی کومنسنس کی بات ہے کہ اگر آپ ستر دن جو ہے اس میں آپ پر یہ ایکسپیکٹ کریں ہاں آپ کو جو حکومت کے ذریعے بتانے کی کوشش کی کی جئی تھی کہ آپ کو ان سوڈ دنوں میں کیا تبدیلی نظر آئی تھی وہ تبدیلی یہ ہے کہ جو رخ ہے چیزوں کا وہ ایک صحیح ڈریکشن کے لئے ٹھیک 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 بہت چوتی ہے فتیجی صاحبہ آپ کا نظرین اتحادی ہیں جماعت کی خریجہ عمر شاہبہ مارچہ اتحاد ہوتی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ گورنمنٹ کی اتحادی تو ہے گورنمنٹ میں ایکینی طور پر نہیں ہے لیکن ان کا مقصد یہ تھا بات کہانے کا اور وہ بر امید ہے کہ جی سوڈ دن کے اندر آپ کو ایک ڈریکشن نظر آئے گی جو عوام کی ریلیف کے لئے ہوگی